ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے والا ہے اور یہ جو حملہ ہوگا وہ پہلے جو حملے کیے گئے اس سے کافی بڑا حملہ ہوگا یعنی پہلے جو اٹیک کیے گئے ایران کی جانب سے اس سے بہت بڑا حملہ ہوگا یہ میں نے خبر دی تھی آج سے تقریباً کوئی پانچ سے چھے روز پہلے یہ میری خبر تھی اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ ایران جو ہے وہ کسی وقت بھی بڑا حملہ جو ہے وہ کرے گا کچھ میڈیا پرسنس جو ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی وہاں پہ وہ تیارے گئے ایران جو ہے وہ ان تیاروں سے ڈر گیا ہے اور ریٹیلیٹ جو ہے وہ ایران نہیں کرے گا جبکہ خبر یہ میں نے اس وقت بھی بلوک میں کہا تھا کہ تمام تر اس پر تیاری جو ہے وہ کی جاری ہے اور منصوبہ بندی کی جاری ہے اور یہ جو حملہ ہوگا وہ کس نوعیت وہ ہوگا یہ تمام تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا امریکی اخبار دے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ جو ہے وہ اسرائیل انٹیلیجنس کی جو ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کیا ہے امریکی اخبار نے دعویٰ امریکی اخبار یہ کہتی ہے کہ آیت اللہ سبیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہے انہوں نے ایران نے حکم دیا ہے انہوں نے حکم دیا ہے ایرانی فوج کو کہ اسرائیل کیوں پر بڑا حملہ کیا جائے اسرائیل کو جواب دیا جائے اور قرارہ قسم کا جواب شروع ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے آنی سبیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہے انہوں نے حکم جاری کیا ہے اور جو لوگ جنہوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے جس میں یہ خبر میں نے کچھ روز پہلے دی تھی کہ یہ تیاری کی جا رہی ہے اسرائیل پر حملے کی اور یہ تو حملہ ہوگا اس میں ہر چیز کا استعمال کیا جائے گا وہ حملہ کس نویت کا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کچھ بھی کہنا ابھی تو قبرز وقت ہے لیکن جو یہ حملہ ہوگا وہ پہلے سے دو گناہ اضافہ اس حملے میں دیکھا جائے گا اور سخت جواب جو ہے وہ دیا جائے گا اچھا اب کیا ہے کہ کچھ ایسے میڈیا پرسنز ہیں جن میں گورو فاریاں ہیں جیسے ہیں لوگ اور اس طرح کا جو انڈین میڈیا ہے وہ بار بار یہ دکھا رہا تھا یہ چیز کر رہا تھا کہ جی ایران ڈر گیا ہے جو تیارے آئے ہیں ایران کو ڈر آ گئے ہیں اور یہ ایرسٹائک ہوگی وہ گیا پلانٹ یہ اتنا ایک مطلب اس نے ہائپ کریئٹ جو ہے وہ کی گئی اصل میں یہ جو ایران نے پہلے اٹیک کیا تھا وہ رد عمل تھا جو حسن نصرولہ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا اسمائیل ہانیا جو ہے ان کو شہید کیا گیا یہ اس کا جو ہے وہ جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اچھا ایران کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سوائے فوجی تنصیبات کے علاوہ کسی بھی عام جو پبلک جو ایریا ہے رہائشی علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا اچھا اب صورتحال کیا ہے کہ ایسے میں اسرائیل نے بھول کر دی اسرائیل نے جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دیا ایران نے اس طرح بھی کہا تھا اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو ہم حملہ حملے کا جواب حملے کی صورت میں دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ حق رکھتے ہیں حق ہے ہمارا کہ اگر ہمارے ملک پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے پچھے چار پانچ روز سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ جنگ بندی کے حوالے سے چل رہی ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے دیکھیں عمل ہونا چاہیے جو بے گناہ لوگوں کا غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے میں اسے قتل عام کہوں گا کہ معصوم بچے خواتین بزرگ لوگ غزہ کو کھندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے بمباری وہاں پر جو ہے وہ جاری ہے اور حالات یہ ہیں کہ وہاں پر کوئی پسان حال نہیں اور جنگ بندی بہت ضروری ہے اور اسی پہ اب یہ کچھ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو بالاخر جو ایک بڑے جانے نقصان کو اٹھانے کے بعد اسرائیل حضباللہ سے جنگ بندی پر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے لیکن ابھی جنگ بندی ہوئی نہیں ہے اور حملے جاری ہیں اسرائیلی پاچ کی جانب سے غزہ اور لبنان میں آج بھی حملے کیے گئے ایک سو چالیس فلسطینی اور لبنانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہ یہ ڈیٹیلز بھی میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد پر آگے تفصیلی جو ہے وہ بات کریں گے تو اسرائیلی فوج نے غزہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ پچانویں فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کیا ہے اور غزہ میں حملے جاری رکھتے ہوئے ہیں تزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ پچانویں فلسطینی شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں خالی کرانے کا جو ہے وہ حکم دیتے ہوئے حملوں کے تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی جبکہ چوبیس گھنٹوں میں چھے میڈیکل ورکر سمیت پینٹالیس لبنانی شہید ہو چکے یہ ریپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ شاہ میں لبنانی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب بھی اسرائیل نے حملہ کیا جس میں دس شہید ہو گئے تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ اسرائیل جو ہے وہ کر کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے معاملہ کیا ہے اچھا دوسری اگر ہم بات کریں تو کل سعودیہ نے بڑا سخت جواب دیا تھا کہ بات اب صرف مضامت تک مضامت تک نہیں رہ گئی کہ ان حملوں کی مضامت کی جائے اس سے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ جو ہے وہ سوچنا ہوگا سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ ملکل کندے سے کندہ بناتے کھڑا ہے اور یہ ایک اچھی چیز سامنے آئی اب ایسے میں ایران کے پاس ایک کافی طاقت ہے ایران کو رشیہ سپورٹ کر رہا ہے ایران بڑے پرزور طریقے سے جواب دے سکتا ہے دیکھیں میں نے شروع میں آغاز پھر کہا تھا کہ جو جنگ ہوتی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے ہم لوگ ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں ہم لوگ نیگٹیو ہم لوگ چیزوں کو اچھال اچھال کے ہم وہ پسنسنی نہیں پھیلاتے ہیں غلط مطلب چیزوں کو پرموڈ نہیں لیکن جنگ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے غضہ میں جو جاری حملے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے مظلوم اور جو نحتے پلسطینی شہری ہیں ان کا جو قتل عام ہے وہ بند ہونا چاہیے دوسری بات کہ یہ جو کشیدگی ہے میں نے شروع سے ہمیشہ سے جس دن سے میں مجھے کے رسطہ کے اوپر بلوٹی لاکھ کر رہا ہوں تو میں بات کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ کشیدگی کو کم ہونا چاہیے اس کے جو حالات ہیں نا دیکھیں میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ جبکہ انڈین میڈیا جس میں میجر گورف گورف آریا سمیت اس طرح کے جو چند ایک لوگ ہیں یہ بنا چند آکے ہائپ کرگیٹ کرتے ہیں تاکہ ویوز بھی مل جائیں اور سنسنی پھیلاتے ہیں غلط مطلب چیزیں اپنے پاس سے منگڑک کہانی ہیں دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ اگر آپ سمجھ اگر آپ واقعی جنرلسٹ ہیں تو آپ کے پاس معلومات بھی انہی چاہیے اور آپ کے انہیل سے وہ انہی چاہیے ہیں دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جانی مجھے یہاں رکھتے دکھائی نہیں دیتی یہ مجھے خدا نہ کرے یہ مجھے بڑے اور طرف چیزیں جو ہے وہ جاتے دکھائی دے رہی ہیں اس کی طرف جاتے دکھائی دے رہی ہیں بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس طرف چیزیں نہیں جانی چاہیے کشیدی ختم ہوئی چاہیے امن ہونا چاہیے اور امن اسی صورت میں ہوگا جب تک اسرائیل اپنی بمباری وہ نہیں روکے گا حالات وہ اس طرح سے سازدار بھی ہوں گے اور حالات وہ مزید بگرتے جائیں گے یہ تبیہ پشید کی ہے اسے رکھونا چاہیے اور اگر یہ کشیدی یہاں پر نہ روکیں تو یقین کریں حالات وہ بڑے خراب ہو جائیں گے اور ہاں ایران نے اب یہ کہہ دیا ہے کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کی سرزمین پر حملہ کیا گیا ہے اور وہ اب اس کا بدلہ لے گا اور بڑا سخت قسم کا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے یہ حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اس کا یہ تو کسی کو پھر نہیں پتا کہ حملہ کب ہوگا لیکن ایران حملے کرنے کی مکمل تیاری جو ہے وہ کر رہا ہے اور وہ یہ جو حملہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے different ہوگا اس میں تمام جو وسائل ہیں ان کو استعمال کہا جائے گا جس کے اندر بلاسٹک مزائز بھی ہو سکتے ہیں ڈرانز بھی ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی ایران کے پاس موجود ہے جو ساری چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ایران اس حملے میں کرے گا ایران کا کہنا ہے کہ پہلے والے حملے سے کئی بنا بڑا یہ حملہ ہوگا بارا